بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود ورحق نہیں وہ یقتہ ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحاب قرام پر اپنی رحمتیں اور سلامتیں نازل فرمائیں السلام علیکم حمزہ اسلامی قضائب کے پیارے دوستو میرے بائیوں اور میرے بہنوں کہ سات سمندر کی گہرائیوں میں بھی اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری پکار سنتا ہے اور جب بھی کوئی ناراض ہوتا ہے اور پھر مسئیبت کی حالت میں کسی اور کو پکارنے کی بجائے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور پورا اپنے بندے کی پکار سن لیتا ہے یاد رہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی نے نگل لیا تھا تو سارے نقشیں موت کے تھے سمندر کے اندیرہ پھر مشلی کے پیٹ کا اندیرہ پھر سمندر کی تہہ اس تہہ میں مشلی کے پیٹ کے اندر جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کی پکار سن لی اور آپ کی مجد کی اور آپ کو اتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا یا آپ کا مسئلہ حضرت یونس علیہ السلام کے مسئلے سے بڑا ہے تو یقیناً آپ کا جواب نقی میں ہوگا کیونکہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکالا وہ بہت بڑی تھی اور آپ کی مشکلات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اپنے مشکلات اور پریشانیوں میں اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے وہ دعا جس کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا انشاءاللہ نہ صرف آپ کی پریشانی دور ہوں گی بلکہ اللہ سے جو مانگو گے وہی ملے گا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وزیفہ مقرر طریقے اور مقرر شرائط کے ساتھ ادا کریں وزیفہ اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے کسی اور وقت نہ کریں اثر کی نماز کے بعد سو مرتبہ آیات کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من از والمین پڑھنی ہے اور اپنی گناہوں پر نتامت اور شرمندگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے یہ پڑھیں اور جیسے ہی یہ تذبیح مکمل ہو جائے تو اپنا سر سجدے میں رکھیں اور جو چاہو مانگو گر گاڑی دولہ شہرت عزت جو چاہو مانگو اپنے پریشانی کے لئے دعا کریں اپنی مسائل کے لئے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا اس طریقے پر یہ عمل کریں تب تک چلتے رہیں جب تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے آپ اس وزیبے کی شرائط دیکھیں وزیبے کی فہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی روزی کا حیال رکھیں کہ آپ کا رزق خلال ہو اور حرام کیے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ پانچوں نماز پڑھیں نماز میں آپ سستی نہ کریں جزا کرنے کی سوچنا بھی مت میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس وزیبے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے تمام مشکل اور مسائل حل کریں اللہ سے مدد مائیے اور اس ویڈیو کو صدق جاریت کی نیس سے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو جزا کرو